السلام علیکم اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بی ٹی وی انفرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے باہ خبر رہیں ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لائلت القدر کی اہمیت اور فضیلت پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک ہزاروں رحمتوں برکتوں سعادتوں مقفرتوں اور روحانی مسررتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پہ سایہ فکن ہے یہ خالق کائنات کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم شاند توفہ اور بہت بڑا انام ہے جس کا ہر لمحہ ہر گھڑی نہائیت قیمتی اور با برکت ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی پائی جاتی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول توفہ دنیا انسانیت کو ملا اللہ سبحانہ تعالی نے اس رات کی فضیلت میں پوری صورت نازل فرمائی جسے ہم صورت قدر کے نام سے جانتے ہیں ارشاد باری طالع ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے فرشتے اور رو اس میں اپنے رب کے ازن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی ہے تلوہ پجر تک اللہ سبحانہ تعالی صورت دخان کے آیت نمبر تین میں یوں ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا بے شک ہم ڈرنے والے تھے اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالی نے سوئے بکرہ کی آیت نمبر 58 میں پہلے ہی بتا دیا تھا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا شب قدر کے معنی عزت اور عظمت کے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس رات میں جو کتاب لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتاری وہ بھی قابل قدر ہے اور جس پیغمبر پہ اتاری گئی ہے وہ بھی قابل قدر ہے قرآن کریم جس امت پہ اتری وہ بھی امتوں میں سب سے بہتر امت ہے تو ان قابل قدر چیزوں کی وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں جس کے معنی ہوئے عظمت والی رات اس عظیم و شان رات کی عبادت اور عجل و ثواب کے حفالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لائلت القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمت میں زمین پر اترتے ہیں وہ ہر اس شخص کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یا کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو شب قدر کی فضیلت کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے ام مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی رات کی نشانیاں کچھ یوں بیان کی یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے گویا اس میں چاند چمک رہا ہوتا ہے انتہائی پرسکون ہوتی ہے اس رات میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا اور جب صبح کو سورج تلو ہوتا ہے تو اس کی شوا نہیں ہوتی وہ چونویں کی چاند کی ماند ہوتا ہے اور اس روز اس کے تلو ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں شب قدر کی رات کو کیا دعا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شب قدر کی دعا بتائی اے اللہ تُو ماف کر دینے والا ہے اور مافی کو پسند کرنے والا ہے بس مجھے بھی ماف کر دے لائلت القدر وہ رات ہے جو صاحب ایمان کیلئے مغفرت، رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے شب قدر کی رات کی گئی عبادت کا ثواب چڑاسی سال کی عبادت کے برابر ملتا ہے یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والے کو رزق آفیت چاہنے والے کو آفیت صحت کی تمنہ کرنے والے کو تندرستی خیرو بھلائی کے طلبگار کو خیرو بھلائی اور مغفرت کے مطلاشیوں کو بخشش عطا کی جاتی ہے رمضان المبارک کے آخری دس دن میں ہر رات ایک روپیہ خیرات کریں جس رات لائلت القدر ہوگی وہ ایک روپے کی خیرات ایسی ہو جائے گی جیسے آپ نے چوراسی سال تک خیرات دی ہو ہر رات دو رکعت نفل نماز ادا کریں جس رات لائلت القدر ہوگی وہ نماز ایسی ہو جائے گی جیسے چوراسی سال کی عبادت ہو شب قدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے لہٰذا کوشش کرے اس عظیم شب کے فیض سے محروم نہ رہیں موسیقی موسیقی